اسلام علیکم سٹوڈنٹس بائی را جی فرسٹ یہ چیکٹر نمبر تھرڈ جو کہ انزائیم کے بارے میں ہے ہمارا ٹاپک ہے جی نیکس جو ٹاپک ہے میکنیزم آف انزائیم آف ایکشن کے بعد ہمارا پاس نیکس جو ٹاپک ہے that is factors affecting the rate of انزائیم کہ ہم نے ان factors کے بارے میں بتانا ہے جو انزائیم کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں انزائیم کی رفتار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے سب سے فرس فیکٹر جس کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے that is enzyme concentration اصل میں نا دو فیکٹر enzyme concentration اور substrate concentration آپ اس میں مکس ہو جاتے ہیں بچوں کو کافی دفعہ اس میں problem ہوتی ہے تو آپ کو میں simple trick بتاؤں گا enzyme concentration یاد کرنے کی بچے جس طریقے سے آپ chemistry کے اندر یا physics کے اندر law بڑھتے ہو for example boils law boils law میں آپ کیا کہتے ہو کہ volume universally proportional ہے اس کے pressure کے لیکن کوئی بھی law میں کسی بھی relationship میں بچے ایک condition ہوتی ہے ایک شرط ہوتی ہے جس طرح boils law میں آپ کیا کہتے ہو volume universally proportional ہے pressure کے لیکن temperature کیا رکھنا ہے constant ٹھیک ہے اسی طریقے سے substrate concentration یا enzyme concentration میں بھی ایک ایک شرط ہم نے add کر نہیں ہے ذرا دیکھتے ہیں کہتا ہے جی سب سے پہلے کہتا ہے ایک بات یاد رکھیں enzyme concentration سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے جی enzyme concentration کہتا ہے جی directly proportional ہے کس چیز کے directly proportional ہے to the rate of reaction کہتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ enzyme concentration rate of reaction کے کیا ہے directly proportional ہے لیکن ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے substrate concentration should be کہتا ہے لیکن substrate concentration آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے unlimited یعنی substrate بہت زیادہ ہونے چاہیے آپ کے پاس substrate کیا ہونے چاہیے بہت زیادہ ٹھیک ہے کہتا ہے enzyme concentration directly proportional ہے rate of reaction کے لیکن substrate concentration کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس بہت زیادہ ہونے چاہیے وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں بچے اگر میں تھوڑا سا diagram diagram systematically اس چیز کو explain کروں میں کہتا ہوں یہ میرے پاس substrate ہیں بہت زیادہ ہیں یعنی میں بہت زیادہ تو نہیں ہم کہتے ہیں اسی کو unlimited consider کر لیتے ہیں کافی زیادہ مقدار میں ٹھیک ہے آپ کے پاس enzyme ایک ہے صرف enzyme کتنا ہے ایک ٹھیک ہے کہتا ہے آپ کے پاس substrate بہت زیادہ ہیں enzyme صرف کتنا ہے آپ کے پاس ایک ایک enzyme 1 substrate کو töڑتا ہے جی 10 min میں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس rate of reaction کیا ہوگا کہ آپ کے پاس 10 minutes کے اندر آپ کے پاس 1 enzyme ہے 2 enzyme 1ớ آپ 10 min 3 آپ 5 ایڈ کر دیا دس منٹ میں کتنے ٹوٹیں گے 5 آپ نے ایک انجائم اور ایڈ کر دیا دس منٹ میں کتنے ٹوٹیں گے 6 نہیں بچے 6 نہیں اب کتنے رہیں گے 5 ہی رہیں گے یہ والا انجائم ڈالنے سے rate of reaction increase نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا بچے یہاں تک آپ کے پاس substrate کیا تھے یہاں تک substrate کیا تھے unlimited اب یہاں پر substrate کیا ہو گئے ہیں limited یعنی یہاں پر آپ نے condition کوئی نہیں follow کیا وہ کہتا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ enzyme add کرنے سے rate increase ہو enzyme add کرنے سے rate increase ہو تو substrate کو آپ نے کیا رکھنا ہے substrate کو unlimited رکھنا ہے substrate کو بہت زیادہ رکھنا ہے for example ایک گھر رہجی آپ کے پاس material بہت extra بڑا ہوئے ہے cement انٹے بہت extra ہیں مزدور کم ہیں پہلے دس مزدور تھے آپ 20 لے کر آئے مکان بننے کی رفتار گھر بننے کی رفتار تیز ہو جائے گی اب 30 لے کر آئے گھر بننے کی رفتار اور تیز ہو جائے گی اگر آپ کے پاس material ہی ختم ہو جائے آپ جتنے مرضی مزدور لے کر آتے رہیں وہ فارق بیٹھے رہیں گے rate increase نہیں ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس substrate کیا ہے limited ہیں آپ جتنے مرضی enzyme لے کر آ جائیں rate increase نہیں ہوگا کیوں نہیں increase ہوگا کیونکہ نیچے آپ کے پاس substrate ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے آپ جتنے مرضی enzyme add کریں گے وہ فارق بیٹھے رہیں گے rate پر اثر انداز نہیں ہوں گے کہتا ہے جی enzyme کی concentration بے شاک rate of reaction کے directly proportional ہے جتنا آپ enzyme add کرتے جاؤ گے rate اتنا ہی زیادہ ہوتا جائے گا لیکن شرط ایک آپ نے اپنے mind میں رکھنی ہے وہ کون سی شرط mind میں رکھنی ہے وہ یہ شرط mind میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس substrate کیا ہونے چاہیے unlimited ہونے چاہیے اگر substrate آپ کے پاس کسی بھی point پر limited ہو گئے یعنی کم ہو گئے تو بچے پھر مزید enzyme add کرنے سے rate increase نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کو ہم ذرا theoretically بھی یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ book سے پڑھنے پہ آپ کو difficulty نہ لگے اس چیز میں بچے سب سے پہلے اس نے جو line کہی ہے وہ یہ ہے the rate of reaction is directly proportional to the enzyme concentration میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس طرح وائز رہا میں چالز رہا میں بچے کوئی نہ کوئی condition ہوتی ہے کسی بھی relationship میں condition ہوتی ہے اس relationship میں بھی ایک condition موجود ہے وہ کونسی condition موجود ہے وہ کہتا ہے the rate of reaction is directly proportional to the concentration کہتا ہے rate of reaction enzyme concentration کے directly ہے لیکن شرط کیا تھی but at unlimited substrate concentration لیکن کہتا ہے کہ آپ کے پاس substrate بہت زیادہ ہونے چاہیے تب یہ آپ کا rule valid ہوگا کہ آپ enzyme add کریں تو rate increase ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک example بھی دیتا ہے آپ کو اس سلسلے میں وہ کہتا ہے for example if enzyme concentration increase by two folds کہتا ہے اگر آپ enzyme concentration کو two fold کر دیتے ہیں the rate will be twice rate بھی دو گنا ہو جائے گا rate بھی double ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری باتیں تب تک valid تھی جب تک آپ اس کی بات مان رہے تھے ٹھیک ہے اس کی کون سی بات تھی وہ کہتا تا rate increase میں کر دوں بات میری ایک مان چاہیے کہ substrate آپ کے پاس بہت زیادہ ہونے چاہیے لیکن کہتا ہے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے substrate کم رکھیں گے کہتا ہے پھر کیا ہوگا جی پھر دیکھ رہتے ہیں کہتا ہے if substrate concentration is kept constant or limited is kept constant or limited the rate of reaction will no longer depends upon enzyme concentration لیکن کہتا ہے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے جیسا کہ اس example میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے یہاں تک اس کی بات ماننی تھی rate increase ہوتا چلا جا رہا تھا 1 2 3 4 5 یہاں پر آ کر ہم ہم نے بات نہیں ماننی ہم نے سب state کو کیا کر دیا ختم کر دیا تو rate increase نہیں ہوا rate constant ہو گیا تو یہ ہی ہے بچے ہمارے پاس enzyme concentration کے enzyme concentration کا کیا affect ہوتا ہمارا topic تھا factors affecting rate of enzyme کہ وہ کون سے factor ہیں جو enzyme کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں چار factors ہیں آپ کی گوپ میں سب سے پہلا جو factor enzyme concentration جس طریقے سے relationship ہوتے ہیں حب وائل دلا چال دلا اس ہوتی ہے اس relationship میں بھی condition ہے کہتا enzyme concentration increase کرنے سے rate increase ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ substrate بہت زیادہ ہوں آپ کے پاس ہمارے پاس یہ substrate پڑے ہوئے تھے کافی زیادہ ہم نے ایک enzyme ڈالا دس منٹ میں ایک substrate کو توڑ رہے دوسرا enzyme ڈالا پہلے چھٹا enzyme add کیا اب پانچ چھے نہیں جائے بلکہ کیا رہے گا پانچ ہی رہے گا کیوں پانچ رہے گا بچے دیکھیں آپ کے پاس material بہت زیادہ تھا آپ مزدور add کرتے جا رہے ریٹ ہوتا جا رہے ایک پوائنٹ آئے گا کہ material ختم ہو جائے گا آپ کے پاس مزدور بلائیں آپ جتنے مرضی مزدور بلائیں وہ فارغ بیٹھے رہیں گے آپ جتنے مرضی enzyme add کر لیں وہ فارغ بیٹھے رہیں ریٹ increase نہیں بلکہ constant ہو جائے گا اسی چیز کو دیکھیں تو ریٹ اف ریکشن is directly proportion to the enzyme concentration جو rate ہے وہ directly proportion ہوتا enzyme concentration کے لیکن شرط یہ ہے کہ substrate concentration آپ کے پاس unlimited substrate بہت زیادہ ہونے چاہیے material بہت زیادہ ہونا چاہیے تب مزدور add کرنے rate increase ہو گا کہتا ہے اگر آپ enzyme concentration کو سمجھ سکتے ہیں next lecture میں substrate concentration کی طرف جائیں گے اللہ حافظ شکریہ